اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیکسی چلا رہے اور کیا کہہ رہے اللہم صلی علی محمد و علی محمد بڑی خوشی کی بات ہے ٹیکسی چلانے والا بھی درود پڑے کتنا سعادت مند ہے کتنا خوش نصیب ہے بھائی اب درود کیوں پڑھتے ہیں تابعی کراچی میں رہتا تھا میں کراچی کے رہنے والا ہوں تو میرے ایک بھائی ہوتا تھا وہ فوت ہو گیا ہے اچھا انہا للہ انہا لی راجل کیسے فوت ہوا کہا وہ لوڈنگ کا کام کرتا تھا وہ ٹرک پہ سامان رکھتے ہیں تو ایک چین بن جاتی ہے وہ کہتا ہے ایک دو تین وہ بوری آگے چلتی جاتی کہتے ہیں اچانک سے ایک بوری میرے بھائی کے اوپر گری ہے اور وہ فوت ہو گیا جب وہ آخری ساسوں میں تھا تو اس کے ہونٹ حرکت کر رہے تھے تو میں نے جلدی سے کان ساتھ لگایا کہ کیا کہنا چاہتا ہے وہ کیا کہہ رہا تھا ایک دو ایک دو مجھے سمجھ آگئی کہ موت کے وقت وہی چیز انسان کی زبان پہ جاری ہوتی ہے جو ہمیشہ بولتا ہے میں نے اس دن کے بعد درود پڑھنا شروع کر دیا ہے کہ موت اگر آئے تو میری زبان پہ درود جاری ہو اور یاد رکھنا جس چیز کی محبت انسان کے دل میں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس محبت کے اظہار موت کے وقت کرواتے ہیں امام ابو ذلہ راضی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے محدث سات لاکھ حدیثوں کے حافظ کسی نے پوچھا آپ نے حدیث پڑھنے کے لئے کتنا سفر کیا آج ہم تو سیڈیاں سن کے کہتے ہیں اللامہ بن گئے یوٹیوب پہ بیٹھ کے اور ادھر ادھر کی باتیں سن کے کہے کہ مولوی بن گئے ہم اور انکرز جن کو نماز کا ترجمہ یادتوں کی باتیں سن کے کہتے ہیں بس میں بھی بہت بڑا عالم بن گیا کچھ چار دن دائیں بے گھوم گھما کے کہتے ہیں کب یہ بھی گفتگو کر سکتا ہے دین کے بارے میں اس کو بھی فتوہ دینا آگیا ہے دین اس کو کہتے ہیں جس نے تلقی اور مشافہ کیا ہے اس طاپ کے سامنے بیٹھ کے پڑا ہے پوچھا کتنا سفر کیا کہا تیس ہزار میل میں نے پیدل سفر کیا ہے پوچھنے والے نے پوچھا بس مسکرا کے کہتے ہیں سم ترقت العدہ پھر اس کے بعد میں نے گنا چھوڑ دیا ساپ لاکھ حدیثوں کا حافظ جب آخری سانسوں میں پہنچے ابو حاتم الرازی وہ بھی محدث منظر بن شعزان وہ بھی محدث ابن وارع وہ بھی محدث تینوں محدث پاس ہیں کہنے لگے اب اس کے آخری سانس ہیں تو حدیث کہتی ہے لَقِنُ مَوْتَكُمْ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ جو قریب المرگ ہو اس کو کلمے کی تلقین کرنی چاہیے وہ کلمہ پڑھے کیونکہ مَنْ كَانَ آخِرُ قَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ دَخْلَ الْجَنَّةِ جس کی زبان پہ کرمہ جاری ہو جائے جب موت آتی ہے وہ جنت میں جائے گا اب تینوں سوچ رہے ہیں اتنے بڑے محدث کو کیسے ہم کہیں ہمت نہیں بن رہے تینوں نے مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ جس حدیث میں الْأَفْسَنَ مَنْ كَانَ آخِرُ قَلَامِهِ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهِ دَخْلَ الْجَنَّةِ یہ حدیث اس محدث کے سامنے پڑھتے ہیں ان کو یاد آجائے گا ایک نے شروع کیا حدثنا بندار قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرَ انصالحٍ انصالحٍ جان بجھ کے رک گئے کہ آگے مجھے سند نہیں آتی دوسرا کہتا ہے رکھو میں پڑھتا ہوں حدثنا بندار قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرَ انصالحِ بْنِ اَبِي انصالحِ بْنِ اَبِي وہ بھی رک گئے انہیں ایک لفظ کا اضافہ کیا محسوس کروایا ہے کہ سند نہیں آتی امام ابو ذلہ راضی رحمت اللہ علی نے آنکھیں کھولی کہتے ہیں اجلی سونے مجھے بٹھاؤ اجلی سونے مجھے بٹھاؤ ان کو بٹھایا کہتے ہیں رکھو میں تمہیں سند پڑھ کے سناتا ہوں حَدَّسَنَا عَبْو عَاصِم قَالَ حَدَّسَنَا بُنْدَار عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرَ ان صالح ابن ابی عریب ان کسیر ابن مرط الحضرمی ان معاز ابن جبل رضی اللہ عنہ قال قال ابن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مَن كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَاہَ إِلَّا اللَّهِ آسمان کی طرف نظر اٹھائی مسکرائے دخل الجنہ کے لفظ نہیں کہے اللہ کے پاس چلے گئے یہ کیوں مسکرائے اور آسیہ علیہ الصلاة والسلام کیوں مسکرائی نیزہ مارا گیا کبھی کسی نے سوچا ہے کہ توحید کے لیے اور دین کے لیے کیا کچھ کرنا پڑا ایک پاؤں کے ساتھ رسی باندھ کے سرکش اونٹ کی ٹانگ کے ساتھ باندھی اور ایک مخالف سمت میں کھڑا کر دیا دونوں اونٹوں کو دھڑا دیا دو ٹکڑے کر دیا گیا اور جب نیزہ مارا گیا آسیہ علیہ الصلاة والسلام کو وہ مسکرائے رہی تھی اور ان کی جان نکل گئی ابن کسی لکھتے ہیں کیونکہ اس نے دعا کی تھی رب بنی لی عندک بیتا فیل جنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین یا اللہ مجھے اپنے پاس بلا جنت میں گھر نہیں مانگا رب بنی لی عندک بیتا اپنے پاس مجھے گھر دے مجھے فیرون کے ظلم سے بھی بچا ظالموں کے ظلم سے بھی بچا اللہ نے ظلموں سے بھی بچا دیا ابن کسی لکھتے ہیں اللہ نے وہ جنت میں گھر دکھایا اس کو دیکھ کے مسکرائی ہو اسی حالت میں اللہ نے روح قبض کروا دی دخل الجنہ ابو ذرہ راضی رحمت اللہ یعنی دخل الجنہ نہیں کہا مسکرائے کیوں اللہ نے ان کو جنت دکھائی ہوگی جس کے بعد اس کی جان قبض کر لی بولنے کی ضرورت نہیں رہی ہے بات آئی ابو ذرہ راضی کی تو ایک بات کہہ دوں معرخین لکھتے ہیں کہ جب فوت ہو گئے ساتھیوں کو خواب آئی کہ ابو ذرہ راضی فرشتوں کو نماز پڑھا رہے ہیں پوچھا فرشتوں کی امامت کروارے ہو کس عمل کی وجہ سے کہا برفع الیدین فی الصلاح میں نماز میں رفع الیدین کرتا ہوں اللہ نے فرشتوں کی امامت نصیب کر دی اور بات بھی سمجھنے والی ہے رفع الیدین ہارے ہوئے جرنیل کی طرح جب انسان ہاتھ اٹھا لیتا ہے اللہ رحمت نازل کر دیتا تو جو ہاتھ اٹھا کے مانتے ہی نہیں ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں میں ہارا نہیں ہوں اور اس کے اندر یہ رہتی ہے بات کہ میں کو ہاروں اس پر اللہ کی رحمت کیسے نازل ہوگی اے خالق کل اے مالک کل اے رازی کل اے حاکم کل سبحان ہے تو رحمان ہے تو موسیقی موسیقی